اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہا کہ مطلعوں کی مسکین کون ہے صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو یہ جانتے ہیں مسکین وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کی دن آئے گا اس کے پاس نماز بھی ہوگی اس کے پاس روزہ بھی ہوگا اس کے پاس زکاة بھی ہوگی اس کے پاس حج بھی ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر عامال ہوں گے لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو ستایا ہوگا کسی کی جائدہ کھڑپ کر لی ہوگی کسی کے ساتھ غلط فعل انجام دیا ہوگا یہ ساری باتیں ہوں گی اللہ رب العزت اس بندے کو بدلہ دینے کے لیے اس بندے کے تمام عامال کو اٹھا کر کے اس آدمی کے حوالے کر دے گا اور اس کے بعد میں پھر ساری نیکیاں اس کو دے دے گا اور اگر اس کی خطائیں باقی بچتی ہیں تو ایشی صورت میں پھر سامنے کا جو بندہ ہوگا اس کے گناہ کو اٹھا کر کے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسکین یہ آدمی ہے کہ نماز بھی ہے زکاة بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے صدقہ و خیرات بھی ہے ساری دیگر عبادتیں بھی ہیں لیکن اس نے بندوں کے حقوق کے اندر کوتا ہی کی ہوگی ہے یہ بڑا ہی اہم معاملہ ہے نازک مسئلہ ہے ہماری لیے اور آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور آج ہم اسی کے اندر بہت کوتا ہی نظر آ رہے ہیں اگر ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں تو حقوق العباد سے کوسو دور ہے ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آخر وہ ہے کیا حقوق اللہ بات بندوں کے حقوق ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لازم اور ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر کے قرآن کو پڑھ کر کے حدیث کو پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں تو اگر بندے کے حقوق کی ادائیگی میں کتاہی ہوتی ہے تو اس وقت معافی نہیں ہے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرتے اسی لئے حقوق العباد کی ادائیگی کی بڑی تعقید آئی ہے اور قرآن حدیث میں اس کی آنے بڑی توجہ دلائی گئی ہے